اگر آپ انڈین سیٹیزن ہیں اور بغیر سپانسرسیپ یہ جوب آفر کے یوکے کا ورگ پرمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے لیمیٹیڈ سیٹس ہیں اس اپرچنیٹی کو مس نہ کریں اس ویڈیو کو کمپریر دیکھیں تاکہ کوئی بھی چیز ہوا نا کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جس کے آپ کو سمجھ رہے یوکے نے ریسنٹلی ایک نیو ویزا سکیم لانچ کی ہے جسے ینگ انڈیا پروفیشنل ویزا سکیم کا نام دیا گیا ہے اور یہاں آپ نے بلکل صحیح سنا اس ویزا کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو سپانسرسیپ یا جوب آفر رکوائر نہیں ہے لیکن سٹیل اس کو اپلائے کرنے کی کچھ کنڈیشنز ہیں جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا میں نے اس ویڈیو کو چھے حصو پر ڈیوائیڈ کیا ہے جیسا کہ یہ پروسس کس طرح سے کام کرتا ہے اس ویزا کو کون اپلائے کر سکتا ہے اس ویزا کو اپلائے کس طرح سے کرنا ہے اس ویزا کو حاصل کرنے کے بعد اب کتنی دیر تک یوکے میں رہ سکتے ہیں اور کتنا خرچہ ٹوٹل ایکسپینسز کتنے آتے ہیں اس ویزا کو اپلائے کرنے کے لیے اس ساری ٹاپکس پر اس ویڈیو میں بات کروں گا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو میں بنے رہے ہیں انڈیا ینگ پروفیشنل ویزا سکیم ایک بولٹنگ سسٹم پر کام کرتا ہے آپ کو یوکے کی آفیشل ویب سیٹ کے اوپر جا کر وہاں پر اپنی ڈیٹیلز اینڈر کرنا ہوگی بولٹنگ سسٹم میں شامل ہونے کے لیے بولٹنگ سسٹم کیا ہے ایک قرآن اندازی ہوتی ہے جس طرح کہ بہت ساری پرچیاں ایک ڈبے میں ڈالی جاتی ہیں اور بعد میں اس میں سے ایک پرچی نکالی جاتی ہے اور کہا جاتا کہ یہ اس چیز کا وینر ہے بلکل اس طرح ہی بولٹنگ سسٹم کام کرتا ہے لیکن یہاں پہ ان کو ایک بندہ نہیں شاہیے ان کو بہت ساری لوگ شاہیے جو کوئی انڈیا سے بلونگ کرتے ہوں گے تو اس چانس کو مسمت کریں قرآن اندازی میں نام آنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ویزا دے دیا جائے گا قرآن اندازی میں نام آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوکے کے ورگ پرمر ویزا کے لیے شورٹ لیسٹڈ ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ کو ویزا اپلائے کرنا ہوگا لیکن جس کا نام قرآن اندازی میں آ جائے گا اس کا ویزا لگنے کی چانسز وہ سیونٹی فرسنٹ سے زیادہ ہیں یعنی کہ آپ قرآن اندازی میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ویزا لگنا مشکل کام نہیں ہے جیسے ہی آپ سیلیکٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے ویزا کو اپلائے کرنا ہے اس ویزا کو حاصل کرنے کے بعد آپ یوکے میں جوب بھی کر سکتے ہیں اور سٹڈی بھی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کون اس ویزا کو اپلائے کر سکتا ہے اگر تو آپ لوگ کے پاس انڈیا کی نیشنلیٹی یا ریزیٹنسی ہے تو آپ لوگ ایلیجیبل ہیں آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں آپ کی ایج اٹھارہ سے تیس سال کے بیچ میں ہونی چاہیے آپ کی ایڈیوکیشن بیچلرز لیول کی ڈگری کے برابر ہونی چاہیے اگر آپ لوگ نے گریجوشن کی گئے پھر بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں گف ایٹر ٹرائے اس فری کیا ہو گیا فری ہے ٹرائے کریں آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں پچی سو تیس یعنی کہ دو ہزار پانچ سو تیس یورو شو کرنا ہوں گے اپنی بینک سٹیٹمنٹ کے ذریعے جو کہ انڈیاں دو لاکھ تریپن ہزار چار سو اسی روپے بنتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کو اپلائے کس طرح سے کرنا ہے اگر آپ لوگ کی ساری ریکوائرمنٹس پوری ہیں تو آپ انڈیا ینگ پروفیشنل ویزا پروگرم کی بولٹنگ سسٹم میں اپنی ڈیٹیلز انڈر کریں ڈیٹیلز کہاں پہ انڈر کرنے ہیں ڈسکرپشن میں لنک مجود ہے یوکے کی اپنی اوفیشل ویب سیٹ کا جہاں پہ یہ بولٹنگ ہونے والی ہے کب سے سٹارٹ ہونے والی ہے یہ ابھی میں ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں بولٹنگ میں انڈر ہونے کے لیے آپ کو اپنا نام پاسپورٹ کی ڈیٹیلز ایمیل فون نمبر یہ چیزیں پروائیڈ کرنا ہوں گی بولٹنگ کے ریزلٹس کے لیے اپنی ایمیل کو چیک کرتے رہیں کیونکہ جب بھی آپ شورٹ لیسٹ ہوں گے آپ کو ایمیل یوکے کی اوفیشل ویب سیٹ کی طرف سے آ جائے گی اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے اب اپنا ویزا کیس طرح سے اپلائے کرنا ہے اگر آپ بولٹنگ میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں شورٹ لیسٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اپنے ڈاکومنٹس کو پریپیر کریں جیسا کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہیلھ انشورنس وغیرہ وغیرہ بولٹنگ 28 فروی دھائی بجے انڈیان ٹائم کے مطابق شروع ہوگی جو کہ 2 مارچ 2023 تک رہے گی دسکرپشن میں یوکے کی اوفیشل ویب سیٹ کے لنک مجود ہے اس پر کلک کریں اور آپ وہاں پہ جا کے اپنی ڈیٹیلز اینڈر کریں اگر آپ یہ ویڈیو لیر دیکھ رہے ہیں 2 مارچ گزر چکی ہے تو ٹینسٹن مت لیں یوکے کی اوفیشل ویب سیٹ پہ آپ جا کے پھر دیکھ سکتے ہیں کہ نیکس بولٹنگ کب ہونے والی آپ اس میں پاری سپیٹ کر سکتے ہیں شورٹلیز ہونے کے بعد اور جیسے ہی آپ کو یوکے کی اوفیشل ایمیل آئے گی اس کے بعد آپ کو اپنا ویزا تیس دن کے اندر اندر اپلائے کرنا ہوگا اور آپ کو ویزا کے بارے میں تین ہفتوں کے اندر اندر بتا دیا جائے گا یہ ویزا دو سال کے لیے ہے لیکن آپ وہاں پہ جا کر اس ویزو کو ایکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں بولٹنگ میں اینڈر ہونے کے لیے آپ کو ایک روپیہ بھی نہیں دینا یہ کمپلیٹلی فری ہے جو کہ یوکے کی اوفیشل ویب سائٹ پہ ہونے والی ہے بولٹنگ میں سیلیکشن کے بعد آپ کو ویزا کے فیز جو کہ دو سو ساٹھ یورو ہے وہ دینی ہوں گی اور اس کے بعد ہیلتھ کیر چارجز جو کہ نو سو چالیس یورو ہیں یہ دینے ہوں گے اور اس کے بعد آپ کو دو ہزار پانسو تیس یورو اپنے بینک میں شوک روانا ہوں گے سٹیٹمنٹ کے ذریعے تاکہ آپ یہ پروف کر سکے کہ آپ کے پاس اتنے فنس ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو میت کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند دے ہوگی اس کو مس مت کریں اگر آپ یہ ویڈیو لیٹ دیکھ رہے ہیں بعد میں دیکھ رہے ہیں تو ٹینشن مت لیں یوکے کی اوفیشل ویب سیٹ پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ نیکس جو بولٹنگ ہے وہ کب ہونے والی ہے کب سٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ اس میں پارٹی سپیڈ کر سکتے ہیں تو ٹینشن نہیں لینی آپ کا بھائی حاضر ہے تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اگر آپ آج کی ڈیٹ میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب تو یہ موقع مسی مت کریں کیونکہ یہ ویڈیو بہت نزدیک ہے لاسٹ دیٹ آپ اپلائے کریں نیکس بولڈنگ بھی ہوگی لیکن وہ تب کی بات ہے لیکن جو ابھی دیکھ رہے ہیں وہ تو اپلائے کریں تو ملتی ہے نیکس بھی ویڈیو میں تب تک کے لئے take care